رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاق فرماتے ہیں مَن قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكِ وَلَهُ الْحَمْ يُحْيِ وَيُمِیتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ عَلَى اِثْرِ الْمَغْرِبِ مغرب کی نماز کے بعد جو کوئی یہ ذکر جو ابھی پڑھا گیا عشر مرات دس بار اگر پڑھ لے گا پھر اس کا عجر سنئے کچھ اور روایتیں ہیں جس کے اندر فجر کے بعد کا بھی لفظ ہے اور وہ بھی صحیح ہے یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ ذکر ہمیں دس مرتبہ کرنا ہے جو ابھی کیا گیا اس کی فضیلت یہ ہے بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَسْلَحَ يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اللہ اس کے لیے فرشتوں کی فوج نازل کرتا ہے مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَ اللہ اس کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیجتا ہے اگر کسی نے مغرب کے بعد پڑھا ہے جو تربزی کی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے اندر لفظ مغرب ہی ہے تو صبح ہونے تک مغرب کے بعد سے لے کر کے وہ فرشتوں کی فوج شیطان سے اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے بعد قَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ اللہ یہ ذکر کرنے پر اسے عام نیکی نہیں بلکہ واجب اور فرض پر جو نیکیاں دی جاتی ہے اس طرح کی دس نیکیاں دیتا ہے وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ اور اللہ اس کے دس گناہ ماف کرتا ہے لیکن یہ کوئی عام گناہ نہیں ہے بلکہ وہ گناہ جو کہ اعمال کو اور انسان جو گناہ کر رہا ہے اس کو تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی